قبلہ تو plataforma اتنی بات تو تہلہ ہے کہ یہ جو سورج مشرق سے تلو ہو رہا ہے تو ہمارا جو قبلہ کا خط ہوگا اس خط سے کبھی اس سے بعد میں تلو ہوگا یا کبھی اس خط سے پہلے تلو ہوگا اور ہمارے اس خط پہ صبحوں کے وقت بھی آسکتا ہے مشرق کی طرف سے سورج جب آئے گا تو کبھی ہمارے خط پہ صبح بھی آسکتا ہے نہیں آسکتا اور کبھی ہمارا یہ جو صف ہے اس صف کے برابر بھی سورج آسکتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مغرب میں جو ہمارا قبلے کا خط ہے اس پہ بھی سورج رات کو غروب ہونے سے پہلے آ سکتا ہے ایسا ہی ہے نا؟ جی اچھا تو یعنی اگر ہمیں یہ وقت معلوم ہوں کہ صبح کس وقت سورج ہے ہمارے قبلے کے خط پر آئے گا تلو ہونے کے بعد ہمارے قبلے کے خط پر آئے گا یا دوپیر کو کس وقت ہماری صف پر آئے گا یا شام کو کس وقت ہمارے غروب والے طرف سے خط پر آئے گا یعنی اس کا سایہ کسی بھی وقت اس چیز کو کھڑی کرے کوئی بھی چیز تو اس کا سایہ ڈائریکٹ کس کی طرف ہو ہمارے قبلے کے خط کی اوپر ہی ہو تو وہ کون سا وقت ہوگا تو آج کے کلیے میں ہم وہ وقت سیکھیں گے اور وہ وقت پڑھیں گے کہ دن میں تین اوقات ہوتے ہیں جب بڑے دن ہوں گرمیوں کے دن جب بڑے ہوں تو تین اوقات صبح کا وقت بھی ہمیں مل سکتا ہے کہ جب سورج کا جو ہوتا ہے ہمارے بلکل خط پر ہوتا ہے یعنی ہر چیز کا سایہ ہمارے قبلہ کے خط کی اوپر ہی ہوتا ہے اور شام کے وقت بھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سورج غروب اور اس پر ہمارے خط قبلہ پر سایہ ڈال رہا ہوتا ہے اور ہر چیز کا سایہ ہمارے قبلے پر ہوتا ہے اور دپیر کے وقت بھی ہمارے جو صف ہے اس صف کے اوپر کسی ہر چیز کا سایہ ایک وقت ایسا ہے جس میں ہر چیز کا سایہ ہماری صف کے اوپر ہوتا ہے اگر یہ تین وقت ہمیں معلوم ہو جائیں تو ہم آسانی کے ساتھ دن میں تین مرتبہ بھی اپنا قبلہ رکھ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمیں 29 یعنی 27 مئی کے انتظار کرنا پڑے گا یا 15 جولائی کے انتظار کرنا پڑے گا کہ بھئی اس دو دن آئے گا تو ہم قبلہ رکھیں گے اس کے بغیر ہم ہر دن بھی قبلہ رکھ سکتے ہیں یہ مزید ہم اس میں آسانی کر رہے ہیں کہ دن میں تین مرتبہ بھی اچھا وہ کیسے آپ یہاں پہ دیکھیں مثال کے طور پر میں یہاں پہ ایک قرہ بنا دیتا ہوں یہ قرہ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا شمال جنوب کا خط ہے یہ شمال ہے ان اور یہ نیچے ساؤتھ ہے یہ مشرق اور مغرب کا خط اس کو آپ فرض کریں یہ اس طرف مشرق ہے اور یہ مغرب ہے ٹھیک ہے ہمارا جو خط قبلہ ہے مثال کے طور پر وہ یہاں پہ ایک سو پانچ ہے نا تو نوے یہ ہے اور ایک سو پانچ یہاں نیچے ہوگا نا وہ تقریباً اس طریقے سے سیدھ آ رہا ہے یہاں سے ایسے ہمارا قبلہ آ رہا ہوگا ٹھیک ہے جی اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کیوں کیوں کہ مہنے کیا ہے قبلہ یہ قبلہ کے خط ایسے آ رہا ہے مشرق میں ادھر جا کر لگ رہا ہے اور مغرب میں اس طرف آ کر نیچے لگ رہا ہے یہ پورا ایک سو پانچ درجے کا انگل ہے یہ ٹھیک ہے جی اچھا صف اس ہمارے خط قبلہ سے بلکل نوے درجے پر صف بنے گی نوے درجے ادھر نوے درجے ادھر ہماری صف ایسے طرح بنے گی دیکھیں یہ ہماری صف بنے گی یہ ہماری صف ہے جی ٹھیک ہے جی تو کتنی لائنے میں نے لگا دی قبلہ صف مشرق مغرب شمال جنوب ٹھیک ہے جی چار خط آپ کے سامنے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں آ کر غروب ہوتا ہے کبھی سورج یہاں سے گرمیوں میں یہاں سے طلوع ہوگا یہ بھی مشرق ہے سارا نا یہاں سے طلوع ہوگا اور پھر اس طرقی سے نیچے آئے گا اور ہمارے اس کبلہ کے خط پر صبح کسی وقت میں آئے گا آئے گا نہیں آئے گا پھر اس کے بعد مزید بلند ہوگا ایسے جائے گا جائے گا جائے گا سورج ایسے سفر کرتے کرتے دوپیر کے وقت ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ صف پہ ہماری صف پہ بھی آئے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد پھر مزید سفر کرتے کرتے کیونکہ غرمیوں میں بڑا دین ہوتا ہے نا شام کو پھر ہمارے اس کبلے کے خط کے اوپر کسی وقت میں آئے گا اور یہاں پہ کوئی بھی چیز لگڑی کھڑی کر رہے ہیں تو اس کا سایہ ایسے بنے گا خط کبلے کے اوپر اور تو پھر کسی بھی چیز کا سایہ ایسے بنے گا ہماری صف کے اوپر تو اگر وہ وقت معلوم ہو اس وقت پہ آنکر ہم کوئی لگڑی کھڑی کریں تو وہ صف ہے تو صف سے بالکل نوے درجے میں مارا کبلہ ہے بلو آرام سے ہم رکھ سکتے اور صبح شام تو ڈائریک کبلے کے اوپر ہی سایہ ہوگا پھر ہمیں تینشن ہی کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی سیدھی چیز کھڑی کریں اس ٹائم میں ابھی ہم وقت یہ حال کریں گے تو اس ٹائم میں ہم آسانی سے لگڑی کھڑی کر کے سایہ نکلیں وہی سایہ ہمارا کبلہ ہوگا اچھا پھر سورج یہاں سے آتے آتے یہاں پہ آ کر غروب ہو جائے گا یہاں پہ آ کر کیا ہو جائے گا غروب ہو جائے گا یہی بات ہے نا تو گرمیوں میں یہ اتنا لمبا سفر کرتا ہے سورج وہاں سے تلو ہوا ایسے بلند ہوا اور وہ جا کر غروب ہوتا ہے چھتر پلین کے اوپر سے ایسا ہی ہے نا لیکن آج کل چونکہ سردی ہیں مطلب سردی ہیں نا تو سردیوں کے موسم میں سورج وہ نجی سے تلو ہو رہا ہے تھوڑا سا وہاں سے ایسے جاتا ہے چکر لگ رہا ہے وہ سامنے جا کر جو خبل کے اوپر کی جو پہڑی ہے وہاں سے غروب ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا اس کا ایک انگل سابان رہا ہے ہور انگل اس کا ہلکا سابان رہا ہے گرمیوں میں بہت بڑا بنتا ہے اب آج کے والے سے دیکھیں تو سورج مطلب یہاں سے تلو ہو رہا ہے مثال کے طور پر تو یہاں سے تلو ہوا سورج ایسے آئے گا ہمارے صبح کے وقت قبل پہ آئے گا نہیں آرہا کیونکہ ہمارا خط قبلہ ایسے ہے ٹھیک ہے ایسے ہمارے خط قبلہ ہے سورج وہاں سے تلو ہو رہا ہے تو مطلب یہ کہ ہمارے خط قبلہ سے سورج رات کو گزرہ ہے جب سایہ بان ہی نہیں رہا تھا اور تلو جا کر کہاں سے ہوا ہے اس کے نیجے سے ہو رہا ہے آسان بات ہے اس میں تو کوئی سمجھنے کی بات نہیں ہے اور پھر وہاں سے آئے گا البتہ دوپیر کو صف پہ آ سکتا ہے دوپیر کو صف پہ آ سکتا ہے یہاں سے ابھی یہ والا صبح کا وقت ہمیں نہیں ملے گا سردیوں میں ہمیں صبح کا وقت نہیں ملے گا اچھا جی ایسے آئیں گے البتہ دوپیر کو یہاں پہ آئے گا صف پہ تو آئے گا دوپیر تو ہوتی ہے نا چھوٹے دنوں میں بھی دوپیر تو ہوتی ہے تو ہمارے صف پہ آئے گا اور وہ وقت اگر ہمیں معلوم ہوگے کس وقت ہماری صف پہ سورج آئے گا ہم اس وقت لگڑی کھڑی کریں گے اور ہم اپنے آرامی سے قبلہ رکھ لیں گے ٹھیک ہے جی اچھا رات کو بھی اگر دیکھیں تو سورج یہاں سے آتا ہے کبھی کبھار رات کا وقت ہمیں مل رہا ہوگا سردیوں میں رات کا وقت کبھی کبھار ملتا ہے کہ سورج ہمارے صف پہ آتا ہے اور پھر یہاں صف نے خط قبلہ پہ آتا ہے اور پھر یہاں سے آ کر کیا ہو جاتا ہے غروب ہو جاتا ہے لیکن کبھی دن اتنے چھوٹے ہوتے ہیں دسمبر کے کہ سورج ہمارے اس رات کے وقت بھی خط قبلہ پہ نہیں آتا ادھر سے آگر غروب ہو جاتے ہیں بس صرف ایک ہی وقت ہمیں ملتا ہے صبح اور شام کے وقت نہیں ملتا کیونکہ سورج ہمارے خط قبلہ پہ آنے سے پہلے ہی غروب ہو گیا اور پہلے ہی اس کے بعد تلو ہوا ٹھیک ہے جی اچھا تو یہ کبھی کبھار یہ تینوں اوقات ہمیں ملتے ہیں کبھی کبھار ہمیں اس پر صرف ایک ملتا ہے صف اور کبھی کبھار ہمیں صف اور رات کا وقت یہ دونوں ملتے ہیں اب ہم جو کلی حال کریں گے تو اس کلی میں ہم یہ کریں گے لیکن اس میں کچھ شرائط ہیں شرائط آپ یہاں سے خود سمجھ گئے وہ یہ ہے کہ اب ہم جو کلی حال کریں گے چھوٹے چھوٹے دو کلی ہوں گے ان کلیوں کا جواب مصبت آنا چاہیے منفیمی نہیں آنا چاہیے جواب کیا آنا چاہیے مصبت آنا چاہیے منفیمی نہیں آنا چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارا نصب النہار کا خط ہے نا نصب النہار کے خط سے جب سروج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو ہم نے ایک ہور انگل نکالا تھا نمازوں کے اوقات کے وقت کہ طلوع ہونے کا جو زعبیہ شمس ہے وہ ہم نے ڈالا ہور انگل ہم نے نکالا ساتھی زعبیہ تو دیکھا کہ ہمیں ہمارے نصب النہار سے سروج کا کتنا انگل بنتا ہے تو وہ انگل سروج کا مطلب یہاں طلوع ہوتا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک بنتا ہے نا یہ اینگل بنتا تھا ایسے اینگل بن گیا ہمارے نصف و نہار تک اور اگر سردیوں میں تلو ہوتا ہے تو یہاں سے ایسے بن گیا ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جو اینگل ہے تلو اور نصف و نہار کے درمیان کا جو اینگل ہے یہ والا اینگل اور یہ والا اینگل جب سورج ہمارے خطیں قبلہ پر آتا ہے اور اس سے لے کر ہمارے نصف و نہار کے خط تک کا جو اینگل ہے ان دو انگلوں میں سے یہ جو ہمارے خط قبلہ پر سورج آتا ہے اس سے لے کر نصف و نحر والا جو انگل ہے یہ کم ہونا چاہیے اس انگل سے جو تلو اور نصف و نحر کے درمیان والا انگل ہے کم ہوگا تو تب یہ سورج ادھر سے آئے گا نا اگر یہ کم نہیں ہوگا یعنی یہ جو خط قبلہ کے اوپر سے لے کر خط قبلہ سے لے کر یعنی جب سورج خط قبلہ پر آئے وہاں سے لے کر نصف و نہار تک جو درمیان میں انگل ہے اگر یہ کم نہیں ہوگا یہ زیادہ ہوگا یہ کیا ہوگا زیادہ ہوگا تو مطلب یہ ہے کہ سورج اس کے بعد تلو ہو رہا ہے سورج اس کے بعد تلو ہو رہا ہے اس لیے یہ زیادہ ہے اور اگر یہ کم ہے تو یہ زیادہ ہے تو مطلب یہ کہ سورج اس سے پہلے تلو ہوگا اور پھر خط قبلہ پر آئے گا تو کیا ہونا چاہیے کہ وہ جو ہم انگل نکالیں گے جو سوال جواب نکالیں گے وہ جواب کلیے کا وہ منفی میں نہیں ہونا چاہیے مصبت میں ہونا چاہیے منفی میں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خط قبلہ کا جو انگل ہے نصف و نہار تک ابھی ہم جو خط قبلہ کا انگل یعنی جب سورج ہمارے خط قبلہ پر صبح کے وقت آئے گا تو نصف و نہار اس کا کتنا فاصلہ گنٹومنٹ میں بنے گا وہ والا کم ہونا چاہیے کس سے طلوع سے لے کر نصف و نہار تک کی انگل سے کم ہوگا تو تب کیا ہوگا کہ پہلے طلوع ہوگا پھر اس کے بعد ہمارے خط قبلہ پائے گا اگر یہ والا انگل خط قبلہ اور نصف و نہار والا زیادہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج اس پہ آئے گئی نہیں سورج بعد میں طلوع ہوگا جا کے آسان بات ہے جی سمجھ گئے تو یہ ایک شرط ہے لہٰذا بات کیا ہے کہ جواب مصبت میں آنا چاہیے جو کلیے حمال کریں گے جواب کیا آنا چاہیے مصبت میں آنا چاہیے اور اب ہم چلتے ہیں اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم اس سب کلیے کو بقاعدہ حل کرنے کے لئے اور اس کلیے میں جن چیزوں کے ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کو ہم دیکھ لیں گے کہ کن چیزوں کی ضرورت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ